میرا نام بھجیر زاوید ہے بیشے سے میں ایک مقیم ہوں اور آج میں ایک قیس پر پیش ہوا تھا ایک ایپ پیار ریمیت پلیس کے طرف سے دی ایٹی جو اس میں جو کلوزز آیا تھے پلکہ دو سو اٹھانوین اور ایٹس اویس اے جس کا مطلب ہے کہ لاؤڈ سپیکر پالکش کے بعد مذہب کی تشریر کرنا اور دوسروں کے مذہبی جذبات کو بھاگا یا مجرور کرنا تو یہ پانچ لوگ ہیں جس میں دو خواتین ہیں دو بچیاں ہیں اور تین نوجوان ہیں اس پر ایک نوجوان پاکستانی نہیں ہے وہ پردیش نیشنل ہے اور یہ پانچ لوگ ہیں اور انہوں نے ریلوے سکیشن پر جا کر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے گلے پہ ڈالا اور اپنے مذہب کی جو کلوززی سے تعلق تھا اور انہوں نے پشہیر کرنے کی کوشش کی جس پر ریلوے پولیس نے موقع ایکشن لیا اور مجھے لگتا ہے انہوں نے زبر بس کام کیا ریلوے پولیس ہوں اور انہوں نے کوٹ کو کرتار کیا لاو این آوڈر کو برقرار رکھا موق وائلنس انسٹنٹ آف وائلنس اور کسی طرح سے لوگوں کٹھا ہونے سے بچایا اور اس جو بڑا ایک سانیے کی صورت تیار کر سکتا تھا راول پنگی کے اندر اس کو بڑی جوا مرگی کے ساتھ انہوں نے سمبھالا آج کوٹ کے سامنے نے پیش کیا جب کوٹ پیش ہوا تو یقین ہے یہ دونوں پیش کیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت مبارک بار کی مستقی ریلوے پولیس اور ان کے لوگ جنہوں نے جنہوں نے سارے معاملے کو بہت ایسے طریقے سے حل کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے افیاد دے کہ ان کا بھی خیال رکھا اور دونوں سائیڈوں کو سب چھایا ہے اور آئی ہوک اس طرح کے واقعات نہ ہو تاکہ کسی کے مذہب کی کسی طرح سے کوئی آہ ایسی بات نہ ہو جو مذہبی جذبات کو بھارے اور وائلنس پاکستان ہے پاکستان میں قانون موجود ہے یہاں مذہبی ازادی موجود ہے اور آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اپنے ازادی کو لیکن آپ کے ازادی یاد رکھیں آپ کے ازادی ہے کہ کسی دوسرے کی کے لیے اگر وہ وائلنس ہے تو وہ نہیں ہونا چاہی ڈینکیو بیری ملت